ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز اپنے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے یوزر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی پفی آئیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آئیس پفی ہوتی ہے بائی بار ٹھیک بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں زیادہ سونے سے ایسی ہو جاتی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آئیس کم سونے کی وجہ سے بھی ایسی ہوتی ہیں تو دوستو آج میں آپ کو 3 ریمیڈیز بتاؤں گی جس سے آپ کا یہ ایشو سالف ہو جائے گا سو چلتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف آپ کو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے ایک وائٹیمن ای کا کپسل اور ایک ٹی سپون گریس لین اور لاسٹ میں ایک ٹی سپون آپ نے کوکونٹ آئل کو ایک کرنا ہے اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دن آپ نے روز رات کو اپنی آئیس کے ایراؤنٹ لگانا ہے اور مساج کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی ڈیز میں آپ کی پفی آئیس آپ کے وینکلز اور ڈارک سرکلز سر ٹھیک ہو جائیں گے سیکنڈ ریمیڈی جو یوز کرنی ہے اس کے لیے وہ ہے آپ نے ایک آلو کو لینا ہے اور دن آپ نے اس کو پیل کر لینا ہے اچھی طرح اس کے چھلکے اتارنے کے بعد آپ نے اس کو ایک چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں گے جب آپ بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر لیں تو اس مکسٹر کو آپ نے کسی باول میں نکال لینا ہے اب آپ کورٹن بولز لیں گے اور اس سے آپ اس مکسٹر میں ڈپ کر دیں گے ڈپ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ان کوٹن بولز کو اپنے آئیز کے اوپر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف اور تک اس کو ایسے ہی لگے رہنے دینا ہے دن اس کو ہٹا کے واش کر لیں گے اور کوئی اچھی سی آئی کریم آپ لگا لیں گے اس سے بھی آپ کی پفی آئیز ٹھیک ہو جائیں گی تھرڈ جو ریمیڈی آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے وہ ہے ایلویرہ جل آپ نے اس کو روز رات کو اپلائے کرنا ہے سونے سے پہلے اور بہت اچھی طرح سے میساج کرنا ہے دن آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے یوز کرنے سے کچھ ہی ڈیز میں آپ کو بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا سو دوستو یہ تھی آج کے ہماری بہت ہی چھوٹی سی اور افیکٹیو سی ریمیڈی سو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا نہ پھولیں